ہاں تو میرے یار ہو تو آج چکے ایک اور نیو اینی بیڈی کیپ کے ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو کے شروعات میں ہمیں ایک لڑکی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹنل کے اکھوا کے بارے میں سنا ہے جو کہ آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہے اور اگر آپ اس ٹنل میں چلے گئے تو آپ کی کوئی بھی وشبوری ہو سکتی ہے لیکن بدلے میں آپ کی عمر سو سال ہو جائے گی اور اس ٹنل کا نام ہے اورا شیما ٹنل اس پہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سینی میں سریز کے one of the main collector کی طرف اس کا نام ہوتا ہے کارو اور یہ کلاس میں ہوتا ہے اور یہ ابھی ابھی نین سے جاکتا ہے اور اب اس کی کلاس کی چھٹی ہو جاتی ہے اور یہ باہر آکے دیکھتا ہے کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا چھاتا کھول کے اپنے اسٹیشن کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پہ یہ آکے دیکھتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی اکھلے یہاں بیٹھی ہوتی ہے اس پہ یہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی بارش کی وجہ سے پوری بھیگ گئی ہوتی ہے تب یہ مائکس آناؤنسمنٹ ہوتی ہے جانوروں کے مارے جانے کی وجہ سے ٹرین آدھے گھنٹے لیٹ آئے گی جس پہ اب کارو اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے انچو اور یہ ہوتی ہے ہمارے انیمی سریز کی دوسری مین کریکٹر اور جس پہ اب یہ کہتی ہے کہ ایسے کسی لڑکی کو گھونا تمہیں عجیب نہیں لگتا اس پہ کارو کہتا ہے وہ میں بس دیکھ رہا تھا کہیں تمہارا بیگ نہ بھیگ جائے اور یہ بول کے اسے اپنا چھاتا دے دیتا ہے اس پہ انجو کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے اور اب میرے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا مت کرو سمجھے اور اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا امبریلا ہے تو بتاؤ میں اسے خرید لوں گی کیونکہ مجھے ایسے کسی کی چیزیں استعمال کرنا پسند نہیں ہے اس پہ کارو کہتا ہے کہ دیکھو اصل میں میرا گھر پاس ہی ہے تو اگر میں بھیگ بھی گیا تو ابھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن اگر تم بیمار ہو گئی تو تمہارے گھر والے تمہاری فکر کریں گے تو اس لیے اسے لے لو اس پہ انجو کہتی ہے اگر ایسی بات ہے پھر تو تمہارے گھر والے بھی تمہاری چھنٹا کریں گے اس پہ کارو بولتا ہے شندہ مت کرو میرا تو کوئی پریوار ہی نہیں ہے اس پہ انجو کہتا ہے کیا کہا بیسے میرا بھی کوئی پریوار نہیں ہے اور اب جس پہ انجو اس کا امریلہ لے گے کہتی ہے اس کے لیے شکریہ میں بعد میں تمہیں یہ واپس لوٹا دوں گی اس پہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کا نمبر ایکچینج کر لیتے ہیں اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں اکلے دن پھر سے کارو ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ اپنے سکول آ جاتا ہے اور کلاس میں ٹیچر ایک دیو سٹڈنٹ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہوتی ہے انجو اس پہ ان کی ٹیچر کہتی ہے تو انجو اب تم اپنا انٹرڈکشن دو لیکن یہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ خاص جاننے لائق نہیں ہے اور اپنے سیٹ کی طرف جانے لگتی ہے اور جاتے ہوئے کارو کو بولتی ہے تو اب ہم ایک ہی کلاس میں ہیں تو میں تمہارا امریلہ تمہیں کل لوٹا دوں گی اس سے اب کلاس اوور ہونے کے بعد کلاس کے کچھ لڑکیاں انجو سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن ان میں سے ایک لڑکی گہتی ہے آج تمہارا پہلا دینا ہے اور دیکھو کتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے اور اب اس کی کتاب کو لے کر وہیں فیک دیتی ہے اس میں بنجو اپنی بک کو اٹھا کر ایک زوردار پنچ مارتی ہے اور اس لڑکی کی موں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے یہ پہ دوسری لڑکی بولتی ہے یہ تمہارے موں سے تو خون نکل رہا ہے جلدی ٹیچر کو بلاؤ جس پہ یہ سب دیکھ کے کارو چوک جاتا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں رات کو کارو اپنے بیڈ پہ ہوتا ہے اور یہ بہت اداس ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس کی بہن اور موم دونہ افیس دنیا میں نہیں ہیں اور یہ اسی کارن کی وجہ سے بہت اداس رہتا ہے اور اب اسے پیاس لگتی ہے اور یہ نیچے کچن سے پانی لینے آتا ہے اور اب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اور لڑکی کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں اور اب اسے اچانک سے اس کے ڈیڈ ماننے لگتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں چپ ہو جاؤ یہ سب تمہاری گلتی ہے تم نے کارن کو مار ڈالا اور یہ سب صرف تمہارے گانے سننے کی وجہ سے ہو آئے چلدی سے اسے واپس لے آؤ بدلے میں میں تمہاری جان دے دوں گا اس میں یہ سب سننے کے کارو یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بہار آ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے ایک ٹرین کی پٹری پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں مرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب ٹرین آتی ہے تو یہ ڈڑ جاتا ہے اور نیچے کی طرف کود جاتا ہے اور اب یہ یہاں جنگل میں آ جاتا ہے اور چلتے ہوئے اس سے ایک ٹنل دکھتی ہے اور یہ کہتا ہے آخر اب یہ جگہ کون سی ہے اصل میں میرے یارو یہی ہوتی ہے اور اب یہ اندر دیکھتا ہے کچھ چمک رہا ہے اور اب یہ اندر آ جاتا ہے اور یہاں آکے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس سے بہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھاتا اور اب قاروں کو اندر چل دka تو ایک چپل دیکھتی ہے اور یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن کیرن کی ہوتی ہے اس پہ یہ دیکھ کے ڈڑ جاتا ہے اور اب یہ اور اندر جانے لگتا ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک پیرٹ آتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اپنے پیرٹ کو سکھایا تھا لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ یہ پیرٹ بھی اس کی بہن کے ساتھ پہلے ہی مر چکا تھا اور یہ کہتا ہے اور یہ کہہ کہ باہر کی طرف بھاگ کر آ جاتا ہے اور خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا یہ سچ تھا یہ تو نامنکن ہے اور اب اسے لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے اور اب اگلے دن اس کے ڈیڈی سے گلے لگا لیتے اور کہہ رہے ہوتے اگر تم کہاں تھے مجھے معاف کر دینا اب سے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا مجھے تمہاری چنتہ ہو گئی تھی تم پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے گھائک تھے آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا اس پہ یہ سن کے کارو کو کچھ سمجھ رہی آتا اور یہ سوچتا ہے لیکن میں تو بس ایک رات کے لیے باہر گیا تھا اور اب یہ اپنے فون میں ڈیڈ کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے ہاں یہ تو سچ ہے اور اصل میں ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میرے یارو اس ٹرنل کے اندر اور باہر کے ٹائم میں کافی گیپ تھا ٹرنل کے اندر کا ٹائم بہت تیز چل رہا تھا اس پہ اب کارو اس ٹرنل کے ڈیڈ اور سمجھ کو اپنے فون میں سیف کر لیتا ہے اور اب یہ جب اپنے کلاس میں جاتا ہے تو اس کے دوست اس سے پوچھ رہے ہوتے کہ تمہیں ایک ہفتے سے گھائک کیوں تھے اس پہ اب اس کے پاس انجیو آکے کہتی ہے کل تم کلاس میں آ جانا میں تمہارا چھاتا تمہیں واپس لوٹا دوں گی اور اب چھٹی کے بعد یہ پھر سے اوریشیما ٹنل کے پاس آ جاتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے جب یہ ایک مرے ہوئے پیلٹ کو زندہ کر سکتا ہے تو ضرور یہ میری چھوٹی بہن کو بھی زندہ کر پائے گا اور اسی سوچ کے ساتھ یہ ٹنل کے اندر چلا جاتا ہے اور اب یہ اندر چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے مڑ کے انجیو کو دیکھتا ہے اصل میں انجیو اس کا پیچھا کر کے یہاں تک آ گئی ہوتی ہے جس پہ کارو کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سیدھا بہار آ جاتا ہے اس پہ انجیو کہتی ہے آخر یہ سب کیا چل رہا ہے اس پہ کارو بولتا ہے اصل میں اس ٹنل کے بہار کی دنیا کا ٹائم تیز چلتا ہے جس پہ اور انجیو کہتی ہے اوہ اچھا ایسی بات ہے اور ہم بس کچھ دیر کے لیے ہی اندر تھے اور بہار پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب اندر ہماری عمر جلدی بڑھتی ہے لیکن بدلے میں ہماری اچھا پوری ہو جاتی ہے اور بولتی ہے اس ٹنل کے بارے میں اور کسی کو مت بتانا اور میری بھی ایک وش ہے اور تمہاری بھی ہم اپنی ملزل تک ایک ساتھ پہنچیں گے اس پہ اب اگلے دن یہ پھر یہاں آتے ہیں اور انجیو ٹنل کے بہار ہوتی ہے اور اسے کال کر کے کہتی ہے تم اس ٹنل کے اندر جاؤ اس پہ کالو اس سے بات کرتے ہوئے اندر آ جاتا ہے اور اندر آتے ہیں اس کا کال کٹ جاتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا بہار آتا ہے اور انجیو کہتی ہے تو تمہارا کال بچھلے ایک گھنٹے سے ٹسکنیکٹڈ تھا کیوں تو تم اتنی دیر کہاں تھے اس پہ کالو بولتا ہے کہ میرا سگنل اندر جاتے ہوئے بریک ہو گیا تھا اس پہ انجیو کہتی ہے اگر ہمیں اپنے چھائے پوری کرنی ہے تو ہم اس ٹنل کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہوگا اور اب اس دن کے بعد یہ دونوں روز یہاں پہ آتے ہیں اور اب انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس ٹنل کے اندر تین سیکنڈ بٹایا گیا وقت باہر کے دو گھنٹے کے برابر ہے اور اب یہ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہوئے انجیو کا پیر فسل جاتا ہے اور کارو اسے بچانے آتا ہے لیکن یہ دونوں ایک ساتھ نیچے گر جاتے ہیں اور اب کارو اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا اور نیکس سین میں کارو کلاس میں ہوتا ہے اور اس کا دوست کہہ رہا ہوتا ہے بسے ان دونوں انجیو اور تم ساتھ رہتے ہو کہیں تم دونوں ایک دوسرے کو ڈریٹ تو نہیں کر رہے اس پہ کارو بولتا ہے نہیں ہم بس دوست ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اور اب ایک دن یہ دونوں مل کے اس ٹنل کے ٹائم کو ڈیسائیڈ کرنے کا سوچتے ہیں اور انجیو کہتی ہے جب تمہیں اس پلر کو باہر کروگے تب میں تمہیں میسیج کروں گی اور دیکھوں گی یہ میسیج تمہارے پاس پہنچتا ہے یا نہیں اور اب جب کارو پلر کے پاس پہنچتا ہے تو انجیو اسے میسیج کرتی ہے اور کارو دیکھتا ہے کہ انجیو یہاں آگے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن نسل میں یہ بس اس کے ایمیج ہوتی ہے اور کارو اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہانا شیرو اور پھر باہر بھاگ کر آتا ہے اور بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اس پہ انجیو کہتی ہے تم صرف دس سیکنڈ کے لیے اندر دے اور یہاں سات گھنٹے ہو چکے تم بہت سلو ہو اس پہ کارو کہتا ہے تو ماف کر دینا اور انجیو کہتی ہے کوئی بات نہیں اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور کارو اپنے فون کو چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باہر سے بھیجا گیا میسیج اندر نہیں آتا اور انجیو کہتی ہے ویسے میں نے پہلے کبھی تمہیں میرا پہلا نیم لیتے ہوئے نہیں دیکھا اس پہ کارو کہتا ہے وہ مجھے ماف کرنا اور انجیو کہتی ہے نہیں تم لے سکتے ہو اور کارو کہتا ہے اوہ سچ میں اس پہ اپنے ایک سین میں اب یہ دونوں ایک ایک ایکوئریم گھومنے آتے ہیں لیکن کارو تھوڑا اداس لگ رہا تھا اس پہ انجیو کہتی ہے ویسے اس دن جب تم گفہ میں گئے تھے تم سے بات نہ کر پانے کے قارن میں کافی ڈھر گئی تھی اگلی بار ایسا مت کرنا اور ویسے میں نے تمہیں آج تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اور کیا تمہیں یہاں اچھا نہیں لگ رہا اس پہ کارو بولتا ہے اصل میں میں اس جگہ پہلے بھی آیا تھا میرے موم ڈیڈ اور بہن کے ساتھ اور اس سمیں میں نے اور میری بہن نے یہاں بہت کھیلا کرتے تھے لیکن جب سے میری بہن کی پیڑ سے گرنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے تب سے میں اور میرا پریوار ٹوٹ گیا ہے میری موم ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اور ڈیڈ روز ٹرنگ کر کے مجھے مارتے ہیں اور میں اس ٹرنل کے اندر سے میری بہن کو واپس لانا چاہتا ہوں اور ابھی اگلے دن پھر سے اس ٹرنل میں آتے ہیں اور ایک سو آٹھ سیکنڈ تک بھاگتے ہیں اور یہاں انہیں بہت سے مانگا پیجز دکھتے ہیں اور کچھ مانگا پیجز کو لینے کے بعد یہ دونوں بہار آ جاتے ہیں اور اب کارو کے کپڑے کافی گیلے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ اپنے گھر یہ نہیں جا پاتا اس وجہ سے انچو اسے اپنے گھر پہ لے آتی ہے اور اسے پہننے کے لیے کچھ کپڑے دے دی ہے اور کارو انچو کی لکھی ہوئی کچھ مانگا پڑھ کے کہتا ہے یہ تو بہت کمال کی ہے اس پہ انچو کہتی ہے اس نے یہ سب لکھنا اپنے گرینڈ پا کو دیکھ کر شروع کیا تھا اس پہ اب کارو اسے اس کی گرینڈ پا کے بارے میں پوچھتا ہے اس پہ انچو بتاتی ہے میں گرینڈ پا ایک بہت اچھے مانگا رائٹر تھے لیکن وہ کبھی فیمس نہیں ہو پا ہے کیونکہ ان کے ٹائم پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن تھا اور ان کے پریوار میں کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور ان کی موت کے بعد بھی پریوار میں کسی کو فرق نہیں پڑا اور میں بھی ایک مانگا آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں اور جب میں نے یہ بات میرے پیرنٹس کو بتائی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ بتاتی ہے لیکن میں نے تھوڑے بہت مانگا لکھے تھے اور جب میں انہیں سممیٹ کرنے گئی تب میں ڈر گئی اس وجہ سے میں انہیں سممیٹ نہیں کر پائی اس پہ کارو کہتا ہے کیا میں انہیں پڑھ سکتا ہوں اور یہ اس کی ایک مانگا کو پڑھتا ہے اور اس سے یہ کافی پسند آتا ہے اور یہ بولتا ہے تمہارا کام تو سچ میں کمال کا ہے اس پہ انجو شرما جاتی ہے اور کہتی ہے شکریہ لیکن میں تمہارے جتنی ٹیلنٹیڈ نہیں ہوں میں اسی ایک ویریم میں سمجھ گئی تھی کہ تم ایک خاص انسان ہو جو کہ اپنی اچھاؤں کے لیے سب کچھ تھیاک سکتے ہو میں اسی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں اس میں تم رہتے ہو مجھے بتاؤ کہ تم اس دنیا کیوں کس نظری سے دیکھتے ہو مجھے جاننا ہے اس پہ کارو کہتا ہے کہ مجھے تو یہ دنیا بہت ہی بورنگ اور بیکار لگتی ہے اس پہ انجو کہتی ہے تو اگلی بار ہم اس ٹنل کے لیے کیرن کے لیے جائیں گے تو بتاؤ ہم وہاں کب جانے والے ہیں اس پہ کارو بولتا ہے اب ہم وہاں دو اغسط کو جائیں گے اس پہ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور نیکس سین میں اب یہ دونوں ایک ساتھ ایک سمر فیسٹیول میں آتے ہیں چاہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ہمیں ساتھ بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اسے ایک سیکرٹ جگہ پہ لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اور میری بہن کیرن بہت زیادہ آیا کرتے تھے جب بھی ہمارے گھر میں لڑائی ہوا کرتی تھی اور اس پہ انجو کہتی ہے لیکن تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو اس پہ کارو بولتا ہے مجھے نہیں پتا اب میں پھر کب یہاں آؤں گا تو میں نے سوچا کیوں نہ آخری بار اسے تمہارے ساتھ ہی دیکھ لوں جس پہ اب یہاں فائر ورگز ہونے لگتے ہیں اور یہ دونوں اسے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور انجو کہتی ہے لیکن تم نے ٹنل میں چانے کا فیصلہ دو اگر اس کوئی کیوں کیا اس پہ کارو بتاتا ہے کیونکہ یہ اسے دن میری بہن کی موت ہوئی تھی اور یہ بول کے دکھی ہو جاتا ہے اس پہ اب اسے ایسے دیکھ کر انجو بھی اداس ہو جاتی ہے اور اسے دلاسہ دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس پہ اب نیکس سین میں کارو اپنے گھر لوٹ آتا ہے اور یہ یہاں آکے دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر لے آتے اس پہ اسے کوئی سمجھ نہیں آتا کی کیا ہو رہا ہے اور اس کے ڈیڈ کارو کو لے کے کہتے ہیں یہ دیکھو تمہاری نیو موم یہ سب دیکھ کے کارو سہم جاتا ہے اور اب یہ اپاسی میں اپنی بہن کی فوٹو کی طرف دیکھ کے ہافرا ہوتا ہے اور یہ رونے لگتا ہے اور اسے چک کر آنے لگتے اور یہ بھائی اُلٹی گھر دیتا ہے اس پہ اس کے ڈیڈ اسے مارنے لگتے اور کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو اور اب اسے مار کر اپنے روم سے باہر نکال دیتے ہیں اس پہ اپنے آپ کو سمال کے اپنے روم میں آ جاتا ہے اور یہ یہ بات ہے انجو کو بتانے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن کچھ نہیں بتاتا اور اب اگلے دن انجو اسے کیفے میں بلاتی ہے اور کیفے میں انجو کہتی ہے تمہارے کہنے پہ میں نے میرے سارے لکھے ہوئی مانگا کو سمیٹ کر دیا ہے اور پپلیشرز کو میرا کام کافی پسند آیا وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اب میں تمہارے ساتھ اس ٹنل میں جا کے میری مانگا کو لکھنے کی وش کو پورا کرنا چاہتی ہوں جس پہ کارو رات والی بات اس کو بتانے کی خوشش کرتا ہے لیکن کچھ بول نہیں پاتا اور اب نیکس سین میں یہ گھر آنے کے بعد کارو ایک میسج ٹائپ کرتا ہے اور اب اگلا دن آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے دو اگست لیکن انجو کو صوبے سے کارو کا ایک بھی میسج نہیں آیا تھا اس پہ اب یہ سیرا اس کے گھر آ جاتی ہے اور اس کے گھر پہنچنے پر اس کے ڈیڈی سے بتاتے ہیں کہ وہ تو کپ کا گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اس پہ انجو اب سیدھا ٹنل کے طرف جانے لگتی ہے اور کارو کے ساتھ بتائے گئے ہر ایک پل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور جب ایک ٹنل کے پاس پہنچتی ہے تو اسے ایک میسج آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے انجو جب تمہیں میرا میسج ملے گا تب تک میں شاید ٹنل کے اندر جا چکا ہوں گا یہ سن کر تو میں گھسا تو آ سکتا ہے لیکن تم یہاں آنے کے لئے سیف نہیں ہو اور جہاں تک تمہاری وشکی بات تم پہلے سے ہی ٹیلنٹیڈ ہو تمہیں اس وشکی ضرورت نہیں ہے اور میں ایک بات تمہیں بتا دوں کہ تمہیں آفر مل چکا ہے تو اب بس میں تمہارے سارے مانگا پڑھوں گا تم بس یہی سے اپنا کام کروں تمہیں بہت ساری مانگا لکھنا میں ساری پڑھوں گا اور میں تمہیں بتا دوں اصل میرے ٹنل کسی کے اچھاؤں کو پورا نہیں کرتا بس یہ کسی کی کھوئی ہوئی چیزوں کو سمال کے رکھتا ہے اس لئے میں یہاں اکیلی آ گیا تو تم اب اپنا دھیان رکھنا اور جب میں بہار آوں گا تب تمہاری دھیر ساری مانگا کو پڑھنا چاہوں گا تب تک کے لئے اور اب کارو کا یہ میسج پڑھ کے انجیو زور زور سے رونے لگتی ہے اور اسے میسج کرتی ہے اگر تمہیں یہ سب اکیلے ہی کرنا تھا پھر ہم دونوں نے وہ وعدہ کیوں کیا تھا مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے لیکن تم نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں اس پر ہم ایک فلیچ بیک دیکھتے ہیں اس پر کارو اپنے اس لازمیسز کو لکھنے کے بعد اپنے فون کو وہیں فیک کے چلا جاتا ہے اور جب کارو آگے جا رہا ہوتا ہے تو اس اپنے پریوار کی یادیں دکھائی دیتی ہے اور اب کارو کو اندر چلتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہوتا ہے مطلب بہار کی دنیا میں چار سال بیدھ گئے تھے اور اب یہ اپنی بہن کو پکار رہا ہوتا ہے کیرن کیرن اور اب اسے سامنے ایک روشنے دکھائی دیتی ہے اور اب ہم اسے اس کی بہن کی یادوں میں دیکھتے ہیں اور اب یہ دونوں ساتھ میں کھین لے لگتے ہیں لیکن جب کارو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا الگ پاتا ہے اور پھر اپنے فون کو دیکھ کے سوچتا ہے اس فون کو تو میں نے بہت پہلے ہی فیک دیا تھا اور اب یہ اپنے فون میں انجو کے سارے میسیجز کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ٹنل میں آنے کے بعد بھی انجو اسے بھولی نہیں ہے ہر سال اسے میسیج کرتی ہے اور جس پہ اب اس کی بہن اس کے پاس آکے کہتی ہے تو یہ سب تمہارے دوست کے میسیج ہے کیوں جس پہ کارو بولتا ہے ہاں صحیح کہا اور کیرن کہتی ہے بھائیہ لڑائی کرنا غلط بات ہے اور آپ کو مجھ سے پیار ہے اس لئے آپ میرے ساتھ ہو اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن کوئی اور بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو بھی چنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی تب ہی اس کو انجو کے اور میسیج آتے ہیں اور کارو سوچتا ہے پاسٹ میں جو بھی ہوا مجھے اسے ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا اور اپنی پہن سے بولتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اب گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجو بھی بہت بڑی مانگ آٹیسٹ بن گئی ہوتی ہے اور یہ اپنے فون سے کارو کو اپنی بھی میسیج کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف کارو بھی ٹرنل سے باہر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اور یہ بھاگتے ہوئے سے لکھتا ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور دوسری طرف انجو چونکہ کارو کے چانے کی وجہ سے زیادہ تر سمیں دکھی رہتی تھی اور یہ اپنے سینئرز کو کہتی ہے میں تھوڑا سمیں چاہتی ہوں اور مجھے تھوڑی چھٹی چاہیے اس پہ سکر ایڈیٹر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس چھاتے کو پچھلے چار سالوں سے دیکھ رہا ہوں کیا یہ کسی نے تمہیں گفٹ دیا ہے یا کسی کی آخری نشانی ہے اس پہ یہ سب سن کر انجو اور اداس ہو جاتی ہے اور اب اگلے دن انجو اسی سٹیشن پہ بیٹھی ہوتی ہے شہاں یہ پہلی بار کارو سے ملی تھی اور یہ یہاں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے کارو کا بھیجا ہوا میسج دکھائی دیتا ہے اور یہ ٹرنل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور یہ ٹرنل کے اندر آکے دیکھتی ہے کہ یہاں کارو بھیوش ہوتا ہے اور اب یہ جب کارو گیاں کے کھلتی ہے تو انجو اس کے سامنے ہوتی ہے اور اب ان کی ملاقات آٹھ سالوں بعد ہو رہی تھی اور انجو کہتی ہے کہ تم نے بہت تیر لگا دی اس پہ کارو کہتا ہے میں بس تمہیں میسج بھیجنے ہی والا تھا اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں اور پورے ایک گھنٹے بعد ٹرنل سے باہر نکلتے ہیں اور اب لگ بگ کارو کے لیے تیرہ سال اور انجو کے لیے چار سال بیچ چکے ہوتے ہیں اور انجو مسکرا کر کہہ رہی ہوتی ہے شکر ہے کم سے کم ہزار سال تو نہیں ہوئی تھے اور کارو کہتا ہے اب تو میں تمہاری مانگا پڑھ سکتا ہوں یار اور انجو کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا میری مانگا پبلش ہو چکی ہے اس پہ کارو بولتا ہے کہ ہاں مجھے تمہارے مسجس تھوڑے لیٹ ملے تھے اس پہ انجو کہتی ہے دیکھو اس ٹنل میں ہمیں پھر سے ملا دیا اور اب بارش ہونے لگتی ہے اور اب کارو انجو کے پاس سے اپنے چھاتے کو لے کے کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ امبریلا بھی تمہارے پاس ہے اس پہ انجو کہتی ہے اب آخر کار میں تمہارا امبریلا تمہیں لوٹا پاؤں گی اس پہ یہ اینیوے یہی پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس اینیوے کا نام ہوتا ہے The Tunnel to Summer The Exit of Goodbyes تو پیار تمہیں یہ اینیوے ریکیپ اچھا لگاؤ اچھا لگاؤ تو لائکن سبسکرائب کر دینا ملتے کسی اور نئے اپیسوڈ یا ریکیپ کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیر اور بابائے